جی اسلام علیکم دوستو عزیز شان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو میری میں نے پریویس ایک ویڈیو بنائی تھی امان کے بارے میں کہ جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑے لکھے ہیں اور لیبر جاپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بے روزگار ہیں وہ آپ میری پریویس ویڈیو بھی میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی اسی پیٹرن پر ہے جو لوگ بہت کم پڑے لکھے ہیں یا بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن سکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے یہ جاپ ہے سپیشلی پاکستانیز کے لیے اور ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں نے تھری ویکس اگو میں نے ایک ویڈیو بنائی ملڈوبا کے بارے میں کہ فیفٹی یورو میں ملڈوبا کی انویٹیشن حاصل کیجئے اور آگے میں نے کوئسٹن مارک لگایا ہوا تھا انہوں نے کوئسٹن مارک کو میرے دوستوں نے اگنور کر کے مجھے کال کرنی شروع کر دیں کومنٹس کرنے شروع کر دیں مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی اور یہ انہوں نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ وہ کوئسٹن مارک کو بھی دیکھ لیں بھئیہ میں کسی کو ایکسپوز کر رہا تھا یوٹیوبر کو تو جو کہہ رہا تھا کہ فیفٹی یورو آپ دو اور انویٹیشن لے لو انویٹیشن کے پیسے بھی جب ویزا لگ جائے گا تب دینے ہیں اور اس طرح کہ اس نے کافی جھوڑ بولے ہوئے تھے اس بیواکوف کو یہ ہی نہیں پتا کہ نون ایو نیشنل کو وہ ملووین جو ہے انٹری نہیں دے رہے تھے تو خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے پلیز اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو ویری مچ چلیں جی ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا کنٹری ہے لیبیا سکل ورکر چاہیے اور ارجینٹ چاہیے ان کو فورٹی سکس ورکر چاہیے ان کو تو ڈیفرنٹ کائنڈ آف جاپس ہے یہ دس قسم کی جاپ ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو سب بتا دیتا ہوں اس کا کرائیٹیریہ کیا ہے پیک کتنی ہے ڈیوٹی آرز کتنے ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس کیا ہے اچھا تو سب سے پہلے جی ہے نمبر وان پہ ہے سٹیل فکسر ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے سکیفولڈنگ ورکر سکیفولڈنگ مطلب اگر کسی کو نہیں بتا تو یہ ایک مچان سی بناتے ہیں بیلڈنگ کے باہر تو وہ چاہیے ان کو کانکریٹ مکسر ہیوی جاپ ہے ہیوی لیفٹنگ ہے پیسے ٹھیک ہوں گے شٹرنگ ہے پھر شیف ہے اس کے بعد الیکٹریشن ہے میسن مستری ہے پینٹر ہے پائپ فیٹر اینڈ ویلڈر ہے اچھا اب ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں آ جاتے ہیں ان کے ایکسپیرینس ایٹ لیس ایٹ لیس آپ کے پاس فائیو یئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیوں کہ وہ آپ کا انٹریو بھی کریں گے لاہور میں اور ٹیسٹ بھی لیں گے تو فائیو یئر کا ایکسپیرینس کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی منتلی پیج جو ہوگی لیبیا کے اندر اگر ہم ڈالر میں کنورٹ کر کے بتائیں تو فائیو ہنڈرڈ ڈالر ہوگی and depend on your skill as well and ایکسپیرینس کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ ہے ایک سال کا لیکن یہ ایکسٹینڈیبل ہے تھری یئر تک کا ہو جائے گا پہلے سال میں فائیو ہنڈرڈ دیں گے اور اگر آپ بہت اچھے ہوئے شاید آپ کو انکریز کر دیں ورنہ دوسرے سال میں آپ کو انکریز کریں گے اگر آپ پار ٹائم کرتے ہو تو آپ کو ففٹی سے وان ہنڈرڈ ڈالر ایکسٹرہ دیں گے وہ depend on your hours کہ آپ کتنے زیادہ آر کرتے ہو ٹھیک ہے اور ٹکٹ اکیمولیشن ٹرانسپورٹیشن وہ کمپنی آپ کو پے کرے گا اس کا پروسیسنگ ٹائم تقریباً تھرٹی ڈیز ہے اگر آپ آج اپلائی کرتے ہو تو تھرٹی ڈیز کے اندر اندر بیس دن سے زیادہ تھرٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کا ویزا آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جو میڈیکل ہے وہ آپ کو خود کروانا پڑے گا چکتائی لیب سے ہیچ آئی بی ٹی بی این ہیپٹائٹس یہ لازمان آپ نے اگر آپ جانے کے خواہش مند ہو اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو اور لیکن یہ ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے آپ کو ڈاکومنٹس کیا کہ چاہیے ایک پاسپورٹ کاپی چاہیے ایک فوٹو آپ کی چاہیے وائٹ بیکگراؤنڈ کی اور سی وی چاہیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بلکل کیمپرومائز نہیں کریں گے ایکسپیرینس کے بارے میں وہ ٹیسٹ لیں گے آپ سے پراپر انٹریویو لیں گے تو جو ان کے ریپرزنٹیٹیف ہیں پاکستان کے اندر میں تو اس کا ٹوٹل جو کاسٹ آئے گی مطلب آپ نے وہیں پہ جا کے جب سارا سسٹم ہو جائے تب آپ نے پے کرنا ہے تقریباً پانچ لاکھ پاکستانی ہے تو جو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے میں آپ کو ڈائریکٹ ان کے پاس پھیج دوں گا لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ بہت اچھے ویلڈر ہو شیف ہو الیکٹریشن ہو یہ مطلب میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں اس میں آئڈ کر دوں کہ اگر آپ ایک سال لیٹس پوز کہ ایک سال آپ جاب کر لیتے ہو وہاں پہ تو آپ کی سی وی جو ہے وہ تھوڑی اپگریٹ ہو جائے گی کہ بھائی یہ آدمی نے فلان جگہ پہ بھی جاب کی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے یورپ جانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یورپ جتنے پیسے بنیں گے لیکن ایکسپیرینس آپ کا بنیں گا اور تھوڑے بہت آپ پیسے بھی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لگ